اسلام علیکم فارمرز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے لائف میں اچھا ہی کر رہے ہوں گے فارمی کی تحریکی طرف جا رہے ہوں گے میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو انفرمیشن ضرور مل رہے گی آج کی ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہے اور بڑی انفرمیٹیو ہے اس لحاظ سے کہ کیا تلاپیا کی فارمیگ پاکسار میں کیسے سکسیسیو ہے اس میں سے اچھا منافع لیا جا رہا ہے دنیا میں کون سی اس کی رینکنگ ہے یا کیا دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے کتنی سپیڑ سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے کیا کومن کارپ کے ساتھ اس کو رکھا جا سکتا ہے کیا اس سے ایک اچھا منافع لیا جا سکتا ہے کیا یہ فلٹ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہائی لائٹ میں کروں گا امیدہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں لائک وغیرہ شیئر یہ ساری چیزیں کرنے تک ہے میکسیمم لوگوں تک انفرمیشن جا سکے کیونکہ مجھے اب جتنی ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنے ہی نئے فارمرز کے لیے سپورٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں تلاپیا میری ایک گروپ میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کیا تلاپیا کو کومن کارپ پر ساتھ اکھا جا سکتا ہے بیسٹ آئی ڈی ہے تلاپیا سرفس فیڈر ہے اور جو رہو ہے وہ کولم فیڈر ہے وہ درمیان سے کھاتا ہے تلاپیا جو فیڈ استعمال کرے گی اس کا جو ویسٹ نکلے گا جو رہو ہے اس کو بڑے شوک سے وہ ویسٹ کھا لے گا اس میں پروٹین بھی ہوں گے ساری چیزیں ہوں گی تو یہ بیسٹ آئی ڈیا ہے اگر آپ کی علاقے میں تلاپیا گریٹ اچھا مل جاتا ہے اور آپ تلاپیا کو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے تلاپیا کو کومن کو آپ کے ساتھ رکھیں ایک اچھا ویڈ مل جائے گا جیسے میں نے کہا کہ وہ کولم فیڈر ہے وہ کھا لے گا اسی طرح اس کے ساتھ تھیلہ بھی رکھا جا سکتا ہے اب اس کو کتنا مڑا سکتے ہیں اس کی فیڈ کے ساب سے تلاپیا فرض کریں آپ کا دو پانچ اکڑ کا تلاب ہے یا ایک اکڑ کا تلاب ہے تلاپیا کتنا رکھا جا سکتا ہے پاندرہ سو دو ہزار تین ہزار رکھا جا سکتا ہے بالکل رکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ آپ رہو رکھ لیں کتنا رکھنا ہے سات سو کی شفٹنگ کر لیں چھ سو کی کر لیں یہ بھی اوکی ہو جائے گا سات تھیلہ رکھ لیں گھراس رکھ لیں مراکھی رکھ لیں یہ ساری چیزیں آپ بنا کر سکتے تو آپ فیڈ ٹوٹل کوانٹلی نکال لیں ٹوٹل کوانٹلی آپ کی فرض کریں دو ہزار یہ ہے ایک ہزار وہ نکال ہے تین ہزار باتیسو کی کوانٹٹی نکل آئی ٹلاپیا کے ساتھ ٹھیک ہے ٹلاپیا کا جب آپ فیڈ کریں گے کولم فیڈر بھی کھا لے گا بوٹم فیڈر بھی سب کو فیڈ مل جائے گی اور اچھی فیڈ ملے گی فیڈ کے ایکسپینس بڑھ جائے گا کیونکہ ٹلاپیا آپ ساتھ کر رہے ہیں تو ٹلاپیا کے ساتھ سے جو میں نے پرسنٹیج آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی تھی کہ ٹلاپیا کے لیے کتنی پرسنٹیج چاہیے کس سیڈ کون سے مچھلی کتنی خورا کھاتی ہے کسیج میں کتنی کھاتی ہے وہ آپ کے پاس انفرمیشن آئی ہوگی تو یہ ایک پریکٹیکلی بڑا اچھا سلوشن ہے اگر آپ نیٹ پر دیکھیں تو کچھ لوگوں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں اس میں آلدوں کے گراس کا اور ٹلاپیا جو رہو اس کا وزن کم نکلا ہے لیکن ٹلاپیا کا اچھا وزن نکلایا پھر ایک ہی فارم میں ایک ہی فارم میں یہ ساری چیزیں گروک کر جاتی ہیں اس میں کوئی اشہ نہیں آتا ہاں اب اس کے لیے ہمیں اور کیا کرنا ہے کہ موٹالیٹی سے بچا جائے ٹلاپیا کے سخت جانے رہو سے یہ دوسری چیزوں سے زیادہ سروائیو کرنے کی کیپیبلیٹی ہے سب سے پہلے مرتی ہے گراس مراکھی یہ چیزیں مر جاتی ہیں جب پانی میں مسئلہ آتا ہے سلور بھی مر جاتی ہے تھیلا بھی مرتا ہے بعد میں ٹھیک ہے پھر بعد میں مرتی ہے رو اور پھر تلاپیا اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈی ہو جگہ کہ کتنی سخت جان ہے تلاپیا ٹھیک ہے فیڈ آپ اس کی پوری کریں گے سیکنڈ چیز جو بہت امپورنٹ چیز ہے جو آپ نے پوری کرنے ہوئے ہے اکسیجن لیول اور وہ ہے پانی کا کلر کی کوالٹی اگر آپ نے تلاپیا رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا کہ آپ رکھیں تو اس کے لئے ذمہ داریاں کیا ہیں ذمہ داریاں یہ ہیں نمبر ون فیڈ پوری کرنی ہے آپ نے نیچنل فیڈ پر ڈالیں گے تو ککک ہی نہیں رہنا اندر جتنا ڈالیں گے دو تین سو گرام بڑھے گا اس کے بعد فارے ہیں آپ پہلی چیز تو یہ کنفرم ہوگی کہ جی فیڈ کا خیال رکھ رہے ہیں سیکنڈ چیز آپ نے کیا رکھنی ہے اس کی اکسیجن کا لیول اس کے اکسیجن لیول کو پورا کر کے رکھنا ہے وہ کس طرح رکھنا ہے وہ ایری ایٹر اور پتنی کیا کیا بلائے بنیوی ہیں مارکٹ میں وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اس کے اوپر میں علاقہ سے ویڈیو بناؤں گا اگر اون ڈیمانڈ ویڈیو آئی تو ضرور بناؤں گا اس کے بارے میں اس کو اس سے کیا ہوگا اکسیجن ایڈ کریں گے وہ مارکٹ میں بڑے سستے سستے جھگار لگے ہوئے وہ بن رہے ہیں وہ اکسیجن اور پانی کی سرکولیشن کو تیز کر دیتے تو اکسیجن لیول آپ نے کسی بھی صورت میں پورا کر کے رکھنا ہی رکھنا ہے پانی کا جو مرضی کریں جی آپ کو اکسیجن لیول پورا کرنا ہے اس کے کس طرح پورا کرنا ہے جو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ اس میں کچھ لوگ بڑے طریقے اس کے ذریعے پانی کو بیسکلی جتنا موو کرتے چلے جائیں گے اس میں وہ جو ہے نا فریش پانی بھی ایڈ کریں گے دوسری ساری چیزیں بھی ایڈ کریں گے اس کی وائیبریشن پیدا کریں گے پانی میں تاکہ اکسیجن لیول انکریز ہوتا رہے سیکنڈ تھرڈ چیز جو ہے وہ ٹمپریچر ہے پانی کے ٹمپریچر مینٹین کر رکھیں گے گرمیوں میں پانی کے ٹمپریچر کو کم رکھنا اس میں فریش پانی ڈالنا بہت ضروری ہے سردیوں میں سب سے بڑی بار جو ہے ٹمپریچر آپ نے مینٹین کرنا ہے سردیوں میں جیسے ابھی کورا پڑا ہے اس کی وجہ سے کتنے فارمر اڑے ہیں چوتھی چیز پانچوی چیز جو ہے وہ پانی کا کلر مینٹین کرنے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو خاد کی ضرورت ہوگی پانی کو فلٹر کرنا چونے کی ضرورت ہوگی مچھلی کی کوانٹیٹی زیادہ چیزیں کی جو سروائیول ہے نا اس کی جو چانسز ہے نا اس کے اوپر آپ کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہے دیکھیں کوانٹیٹی چھوٹی ہوگی تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اس کے لیے چوبیس گھنٹے فارم پر رہنا ضروری ہے پانی کی ہر ہر چیز کو نوٹ کرنا ضروری ہے پانی کی رنگت بنا کے رکھنی ہے تاکہ اس میں ساری چیزیں پروسس کمپلیٹ ہوتا رہے مسید تک خوراک جاتے اکسیجن بھی پوری ہے فیڈ بھی پوری دی جا رہی ہے اس میں چونہ بھی پورا ٹائم سے ڈالا جا رہا ہے جیسے آپ نے پی ایچ لیول دیکھا ہے بڑھ رہے پی ایچ لیول کے لیے چونہ اس میں ڈال دیا چار من فی اکر کے ساب سے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر ڈیزیز لگیں گے اور وہ پرابلم کریئڈ ہو جائے گا تو ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھ ہے تو پرسنلی جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں تلاپیہ ایک اچھا فارمولا ہے اپ اس کو ٹرائے کریں لیکن اگر آپ اس کے فارم کے اوپر چھوٹی زمین ہے یعنی دو اکڑ جائے گا نقصان اونے کے چانسز بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو تلاپیہ کے بارے بہت سارے سوال آرہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں باقی اس کے اوپر ایک بڑی informative ویڈیو میں سپرائی بھی بناوں گا پانی میں بیماری کیوں لگتی ہے سردیوں میں کون سے بھی ماری کامان ہوتی ہے بچے کے لیے مچھلی کے لیے نقصان دے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں مہیدہ آپ کو بھی پسند دے ہوگی سیکنڈ چیز میں ہر ویڈیو میں کہتا تو ویڈیو پوری دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ڈان سکرپٹڈ ہوتی ہیں پچھلی ویڈیو کے کوئی سوال جواب ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس ویڈیو سے ریلیڈیو نہیں ہوتی لیکن بہت ضروری ہوتی ہے